آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو اللہ کی احکامات سنا کر حکم دیا کرتے تھے کہ جاؤ خنہ خنہ قبیل کی طرف اور انہیں اللہ کی احکامات سنا آؤ اس کی ایک مثال جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچی میں آپ کو سنائی دیتا ہوں ایک سہرائی آدمی ایک بددو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس نے بتایا اتانا رسولوں کا ہمارے پاس آپ کا رسول آیا تھا فَأَكْبَلْمَا اَنَّاكَ تَزْغَنُوْا اَنَّ اللَّهَا اَرْسَلَكَا اس نے ہمیں خبر دی کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے تو آپ نے فرمایا صدقہ پا صدقہ اس نے اس بددو نے پھر سوال کیا بولا زامہ رسولوں کا آپ کے رسول نے دعویٰ کیا اَنَّا عَلَيْنَا خَمْسَا سَرَوَاتٍ کہ ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں آپ نے فرمایا صدقہ اس نے صحیح کہا وہ پھر بولا زامہ رسولوں کا آپ کا رسول نے دعویٰ کیا اَنَّا عَلَيْنَا سَوْمَا شَهْرٍ کہ ہم پر ایک مہینے کے روزے فرض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اس نے صحیح کہا وہ پھر بولا وزامہ رسولوں کا آپ کے رسول نے دعویٰ کیا اَنَّا عَلَيْنَا حِجُّ الْبَعْتَاب کہ ہم پر اس گھر کی زیارت کرنا فرض ہے آپ نے فرمایا صدقہ اس گفتگو سے پتا چلتا ہے کہ آپ صحابہ اکرام کو تبلیغ دین کا حکم دے کر بھیجا کرتے تھے لیکن قرآن میں تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ صحابہ اکرام کو بھیجا کریں تو آپ اللہ کا حکم احکامات قرآن صحابہ اکرام کو دے کر بھیجا کرتے تھے ان پر صحابہ اکرام عمل کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رسول کا حکم مانے اس نے گویا کہ اللہ کا حکم مانا تو رسول کے احکامات بھی اللہ کے احکامات کے برابر ہیں